حضور کی محفل میں بغیر حضور کی مرضی کے کون آ سکتا ہے اچھا پھر آپ ہی چلا جاتا ہے بیچ میں ہی چلا جاتا ہے حالکہ عبادت کا مغز دعا ہے دعا کے بعد جانا چاہیے مگر چونکہ لوگ پروفیشنل ہو رہے ہیں اور ہر چیز کو اس میں پروفیشن ڈھوڑ رہے ہیں مذہبی چیزوں کو جب کوئی پروفیشن منا لیتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے مثلا میں ایک بات جیسے بتا دوں آپ کو جیسے خالی میں اسے یہ سمجھوں کہ میری تقریر میری زندگی ہے اور بس مجھے تقریر کرنی ہے اور اپنا چلے جانا ہے اگر میں ایسا کروں گا تو دنیا و آخرت میں ظلیل و خوار ہو جاؤں گا اور اگر میں یہ سوچ کے بات کروں گا کہ اللہ کے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا اور یہ بندے بھی مجھ سے حساب لیں گے کہ یا اللہ ہم اس کے سامنے بیٹھے تھے تھوڑی دیر ہم نے اسے بھی دیا تھا مولانا کو مگر اس نے ہمیں کچھ نہیں سمجھایا تو وہ تو پھسے گا مولانا بھی بھج جائیں گے اب آپ دیکھتے نہیں مولانا لوگ بھی آتے ہیں اپنے ادھر ادھر کی بات کری تھوڑا ہسایا چل دیئے ٹھیک ہے تو میں معذرت کے ساتھ درست کرتا ہوں میں ہسا نہیں پاؤں گا آپ کو کوئی ایسا لفظی نہیں کہوں گا شروع سلے کے آخری تک جو آپ کو ہسی آجائے ہیں کیونکہ میں نے قرآن میں کوئی ایسی چیز پڑھی نہیں نہ میں نے جب سے حدیث کو پڑھائے تب سے میں نے حدیث میں کوئی ایسی بات پڑھی کہ کہیں ہسنے کا ذکر ہے بلکہ خواجہ حسن بسری سے کسی نے پوچھا اسلام کی تعریف دو لفظوں میں کیجئے تو کہنے لگے دو لفظوں میں اسلام کی تعریف یہ ہے کہ اسلام رونے کا نام ہے کبھی حضور کی عشق میں رونا کبھی جو ہے مدینہ کی حاضری کے لیے رونا کبھی قبر کے در سے رونا کبھی حشر کے در سے رونا کبھی موت کے خوف سے رونا اور جو آدمی روتا نہیں اللہ کا رحمت اس پہ نہیں ہوتی بے سر جو آگے کرسیاں خالیاں سے تو بھڑ لیجئے آگے بیٹھ جائیں وہ پیچھے والے لوگ جو ہیں ابھی میرے حسان بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے انہوں نے میری بڑی تعریف کی یہ ان کی محبت ہے ورنہ میاں جب جب یہ تعریف کرتے تھے تو میں مجھے لگتا تھا کہ میں حسان بھائی سے کہوں کہ حسان بھائی آپ کی خوش فہمی ہے آپ کا حسن زن ہے جو آپ میرے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں ورنہ اپنی اوقات صرف اتنی ہیں کچھ نہیں بات صرف اتنی ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا اچھا یہ محفل پاک بیٹھی لوگ آپ سب لوگ بیٹھیں اچھا میں آپ سے کہوں سبحان اللہ کہنے کے لیے پھر آپ سبحان اللہ کہیں تو یہ مذہبی بات نہیں ہوگی یار میرے کہنے سے اللہ کو پاک کہو گے کیا اللہ میرے کہنے سے پاک ہوگا یا تمہارے کہنے سے پاک ہوگا اللہ تو پاک تھا پاک ہے پاک کرنے والا ہے اب مجھے بتاؤ اللہ نے آپ سے پوچھ لیا تو بندہ تو میرا ہی تھا مگر مجھے پاک کہنے سے پاک سوچتا تھا کوئی مولوی صاحب کہہ دے کوئی شاعر کہہ دے تو سبحان اللہ کہہ دوں گا تو پھر قیامت کے لئے بھسنی جاؤ گے اگر اس نے پوچھ لیا تو بندہ جب اسے پاک کہتا ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ اور دل میں اس کی عشق بھی ہوتا ہے اور گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے بڑا رحیم بھی ہے کریم بھی ہے بندہ جب کہتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور دل میں اس کے کوئی محل نہیں ہوتا تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہیں فرشتوں سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھے پاک کہہ رہا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں مگر جس نے مجھے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جزاک اللہ لگائیے کہ نعرہ ملے گا آپ تو آپ بتائیں مدینہ شریف آپ جانا چاہتے ہیں سب لوگ مدینہ شریف انشاءاللہ دیکھیں میں آپ سے شروع میں ایک بات کہہ دوں میری اوقات میں نے آپ سبتہ ہے کوئی نہیں آپ لوگ کی خدمت کرنے آیا ہوں خادم ہوں آپ کا البتہ میری اوقات کچھ نہیں مگر میں غوث پاک کا غلام ہوں اگر آپ میری پوری تقریر سن کے جاؤ گے تو کچھ بدلے نہ بدلے دل بدل جائے گا انشاءاللہ یہ میں آپ کو پورے امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے آپ ابھی دیکھ رہے تھے شورہ نات پڑھ رہے تھے ہمارے شریف بھائی نے نات پڑھی ہوگی بڑے نیک شریف انسان ہے وہ نات بھی اچھی پڑھتے ہیں اور ہمارے جناب عقیر صدیقی صاحب قبلہ ہیں بڑی اچھی نات جب میں آیا تھا تو انہوں نے آلات کا کلام پہ تزمین پڑھ رہے تھے وہ اور اس کے بعد سلمان اشرفی صاحب نے بڑا اچھا کلام پڑھا پی نصیر الدین نصیر صاحب کا اچھا ایک بات دور بتانو ہم لوگ جیسا کہتے ہیں نا اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے میں نے دیکھا ہے کہ بوڑے بوڑے ہو گئے لوگ نات پڑھتے پڑھتے پچی پچی سال ہو گئے مگر آج تک وہ مدینہ شریف نہیں گئی اور ہر محفل میں وہ کہتے ہیں کہ میرا دل ترڑا پڑا ہے میرا جل رہا ہے سینہ تو وہ یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ ہو رہا ہے ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ بڑا لوگوں کو ایموشن سے کھیل رہے تھے مطلب وہ کہتے تھے میرا دل ترڑا پڑا ہے میرا جل رہا ہے سینہ تو پبلک بھی بچاری ہے چب پبلک میں بھی لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہ حج کرنے نہیں جاتے ڈھیٹ بن جاتے ہیں ڈھیٹ مطلب حج فرض ہوتا ہے عمرے کی دعا مانگتے ہیں میرے حضور فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور پھر وہ حج ادا نہ کرے اور اگر ایسے ہی مر جائے تو قیامت کے دن میں اس کی شفارش نہیں کروں گا حج میں تاخیر کرنا میری بچوں کی جہادی ہو جائے بیٹی کی جہادی ہو ایک کوئی ضروری مجبوری نہیں ہے حج کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ حضور نے فرمایا جس نے مالدار ہونا ہو وہ حج کریں جس نے اللہ کو راضی کرنا ہو وہ تو آپ دیکھتے ہیں مدینہ شریف جانے کی خواہشیں ہوتی ہیں پہلے کے زمانے کے لوگ جب بھی دعا کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے ہیں نہ انہیں امریکہ دیکھنا تھا افریقہ حالکہ اب تو زمانہ تبدیل ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیرین جائیں گے ہم جو ہے وہ لندن اور افریقہ اور جاپان اور مورشیت وغیرہ وغیرہ جائیں گے مگر پہلے کا مسلمان ایک ہی دعا کرتا تھا یارم میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے جب تُو نے آنکھیں دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے پہلے کے لوگ ایسا کرتے تھے مگر آج کے زمانے میں خلوص بالکل کم ہوتا چلا جا رہا ہے ہم سب لوگوں کے مجسمی سب کے اندر خلوص کم ہوتا چلا جا رہا ہے ہم لوگ میاں دعا کرتے ہیں صاحب جب نات پڑھ رہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ پر ان کی گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو میں نے کہا صاحب یہ گاڑی آپ کی ہے کہہ لگے ہاں میں نے کہا کتنے کی ہے کہہ لگے نو لاکھ کی خریدی ہے میں نے کہا یہ بتائیے آپ بھی کہہ رہے تھے میرا دل تڑپ پر ہے جل رہا ہے سینہ کیا آپ مدینہ گئے بولے نہیں گئے میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے تھے وہ بھی حضور کی ممبر پہ کہہ لگے کیسے میں نے کہا یہ بتاؤ اگر تمہارا دل تڑپتا تو تم نو لاکھ کی کار نہ خریدتے ایک لاکھ خرچ کر کے مدینہ شریف پہلے چلے جاتے ہیں اور مدینہ جانے کے لئے خدا کی قسم پیسے کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ کے بلاوے کی ضرورت اور مصطفیٰ کا بلاوہ جو آتا ہے انہیں انسان کی بات چھوڑو مولانا روم کہتے ہیں ایک چھوٹی نا مدینہ کے غرص سے اپنے بٹ سے نکلی اپنے سراغ سے نکلی اور چلتے 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 اپنے ملک کے سمندر تک مہنچ گئی اب جب اس نے خوشکی محسوس کی تو وہ پکاننے لگی وہی سے اے مدینہ والے اب مدینہ اتنا دور ہے بیچ میں سمندر پڑتا ہے میں تو اتنی چھوٹی چیٹی ہوں کہ میرے پیر چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹی کا دل کتنا چھوٹا ہوگا آپ کو کچھ اندازہ کر سکتے ہیں اس دل میں ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے وہ خواہش آپ اس دل کو نہیں دیکھ سکتے مگر مدینہ والا اس دل میں پیدا ہونے والی خواہش کو دیکھ رہا ہے وہ چھوٹی چھوٹی رونے لگی ہے وہ کہنے لگی ہے وہ کیا کہنے لگی ہے وہ جونسی دعا کر رہی ہے وہ جو یہ دعا کرتی ہے وہ کہتی ہے کہاں مدینہ ہیں کہاں میرے چھوٹے چھوٹے پیر ہیں کہاں میں مدینہ والے جا سکتی ہوں مجھے تو کوئی تیز ہوا کا جھوکہ ہی اڑا کے ختم کر دے گا میرا مہینوں کا سفر ختم کر دے گا اللہ اکبر جب وہ روئی تو اس نے یہی کہا تو خشکو تری پر قادر ہے منزل میری آسان کر دے کشتی کی طرف ساحل لے سہی ساحل کی طرف کشتی کر دے اللہ اکبر جب روئی تو مدینے سے میرے آقا کی آواز آئی وہ چھوٹی تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تجھے مدینے بلا لیا ہے تو مدینے آجا عرص کرنے لگی یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے پیر ہیں میں کیسے آؤں گی مولانا روم کہتے نبی کی آواز آئی اپنے پڑوس میں دیکھ یہ جو سفید کبوتر مدینے سے آیا ہے یہ سپیشل فلائٹ میں نے تجھے لے پہلے کے لیے بھی ملہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ اولیاءِ کرام سید شباب سامنیہ صاحب قبلہ مدینے جانے کے لیے پیسے کی ضرورت چیٹی کے پاس ویزا تھا پاسپورٹ تھا چیٹی کے پاس حضور کی محبت تھی بے سر سبار اللہ اے چچا کہاں جا رہے ہو چچا کہاں جا رہے ہو بہت گھر مت جایا کرو بہت گھر کی عادت مت ڈالو کبھی باہر بھی نکلا کرو سمجھ رہے ہو یہ گھر کسی کا ہوا نہیں آشتا میں لوٹ رہتا ہمزان کے مہینے میں اپنے گھر پروگرام سے واپس میں سوچا چلو گھر میں عید کریں گے بچوں کے ساتھ پھر میں سوچنے لگا یہ کیا سوچ سوچ لی تھا عید کرو کب تک گھر واپس جاتے رہو میرا بیٹا ہے آج بھی جب میں آیا ہوں تو روتا ورہ گیا ہے تین سال کا بچہ ہے تو روتا ورہ گیا ہے ایک دن میں نے اسے گود ملیا تھا حالکہ وہ سمجھ نہیں رہتا مگر میں اس سے کہہ رہا بیٹے آرڈر ڈال لے آج تمہیں جاتا ہوں تو تجھے پلٹ کے دیکھ بھی سکتا ہوں ایک دن جب میرا جنازہ نکلے گا تو آوازی بھی دے گا تو میں جواب نہیں دے پا ہوں یار میری گود میں کھیلنے والا بچہ بچہ تھوڑی ہے میری موت کی علامت ہے کچھ سال پہلے میں اپنے باپ کی گود میں کھیلتا تھا آج میرا بچہ میری گود میں کھیل کہ کہتا ہے کہ جیسے تیرا باپ قبر میں چلا گیا ایسے ہی میرا باپ بھی قبر میں چلا جائے گا انسان بگڑتا تب ہے جب وہ اپنی آخرت کو بھول جائے ٹھیک ہے سر ابھی ہمارے ایک صاحب نے مصر فرمیش کی میں نے ایک رات ایک کلام پڑھا تھا پہلی بار پڑھا تھا میں نے تو دوسری بار اگر آپ کہیں تو دو تین شیئر پڑھ دوں حضور کا کرم اتنا ہے کہ جو مانگو حضور وہ دیتے آلہ فرماتے ہیں آلہ فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا آلہ فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں ٹھیک ہے یہ فرماتے ہیں آلہ فرماتے ہیں اور سرکار تاجو شریعہ فرماتے ہیں نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہیں اتا کر دیں جہاں بانی اتا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہیں اتا کر دیں یہ کلام میں آپ کو دو تین شیر پڑتا ہوں ذرا مسکر آگے بول دو سبحان اللہ مائک بہت اچھا بول رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مائک والے کو سلمان بھائی کے نام کا مائک ہے تو اچھا کیوں نہیں بولے گا وہ تو پہلی ذرا مسکر آگے بول دو سبحان اللہ اب تنگی داہاں مہاں پہ نہ جا اب تنگی داہاں مہاں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ سبحان اللہ اب تنگی داہاں مہاں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ سرکار کا در ہے درشاہہ تو نہیں سبحان اللہ اب آپ مانگ کے پر سوچ رہے ہو کہ دوسری بار مانگ رہاں کیا پتا مانگے گا یا جھاڑ دے گا نہیں نہیں سرکار کا در ہے درشاہہ تو نہیں سرکار کا در ہے درشاہہ تو نہیں سرکار کا در ہے درشاہہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مہائل بات پڑھو اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ پیر نیچے گل لے بیٹھے ہم تو پیر پھیلا کے اسٹیج پہ نہیں بیٹھتے بیٹھے تمیز بھی سیکھو کھانا سیکھا ہے تو پھر رہنا بھی سیکھو دل لگا کے بولو اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود کیا باPA جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں میں نجا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مہائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ دے سکتے ہیں وہ کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں وہ کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ نہ رہے اطبیر نہ رہے رسالت افتیار مصطفیٰ اگر آپ کو بھی کچھ ہی ہے تو مانگ لے نا اور کچھ مانگ لے سبحان اللہ سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مانگ میرے حضور فرماتے ہیں میری تقریش شروع ہو رہی ہے مات بہت دیان سے سنیں میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن آپ جانتے ہیں قیامت کے دن کو ہمیں جو سنائیں گے نا قیامت کے دن کا پچاس ہزار برس کا دن ہوگا تو ہمیں جو کہانی بتائی جاتی ہے پچیس ہزار سال بعد کی کہانی سنائی جاتی ہے یعنی حساب کتاب پہ لاکے شروع ہوتے ہیں حالانکہ پچیس ہزار برس تک تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا آپ بتائیں اس دن انسان کہاں جائے گا جس دن اس کی آنکھ اس کے خلاب گوائی دے رہی ہوگی ہے حضور فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمائے آؤ ابو حریرہ تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاتا ہوں فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے حضور جنگل کی طرف لے گئے ایک جگہ کوڑا دان تھا حضور وہاں رک گئے فرمایا دیکھو تو میں نے دیکھا کہ کچھ انسان کی کھوپڑیاں کچھ ہڈیاں وہاں پڑی تھی سرکان نے کھوپڑی ہڈی کی طرف اشارہ کیا اور فرمائے دیکھتے ہو اس کھوپڑی کے اندر کتنے خیال آتے تھے غلط یہ کھوپڑی کیسی کیسی لوگوں کے خیالات غلط آتی تھی اس کی دماغ میں کیسی کیسی باتیں چلتی تھی دیکھو یہ اپنے دل میں کیسے کیسا بغض رکھتا تھا نہ اس کا دل بچا نہ اس کی کھوپڑی بچی نہ اس کا خفصورت چہرہ بچا نہ اس کی ناک بچی نہ اس کے ہوٹ بچے میرے آقا فرمارے ابو حریرہ دیکھو اللہ اکبر ذرا غور کیجئے فرمارے ابو حریرہ دیکھو اس کا چہرہ اس کی ناکھوں آنکھیں ہیں اس کی آنکھیں وہ آنکھیں جس سے یہ دنیا میں گندی دردر دیکھتا تھا اس کے وہ کان جس سے وہ قیوة سنتا تھا جس سے وہ برائیاں سنتا تھا دیکھو وہ کان ختم ہو گئے وہ آنکھیں ختم ہو گئیں اللہ اکبر میرے نبی نے ایک کپڑا اٹھا کے دکھایا یہ دیکھو کپڑا کیسے پھٹ کے تار تار ہو گیا ہے یہ وہی کپڑا ہے کل جو ہواوں سے ہلا گیا تھا آج اس کا حال کیا ہو گیا ہے پھر فرمایا یہ برابر میں دیکھو یہ وہ گھوڑا ہے یہ اس کی ہٹیاں ہیں جس پہ یہ دوڑتا تھا موچوں کو تاؤ دے کے چلتا تھا تم دیکھتے نہیں ہائیوے پہ کیسے کیسے خوبصورت گاڑیاں بلکل بھرکوس اور ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے لاشیں کٹ کٹ کے نکالی جاتی ہیں ابھی ایک صاحب ایک عورت بڑا غرور کرتی تھی اپنے اوپر حسن پر کچھ دنوں پہلے اسے کسی نے مار دیا جب مارا تو اس کی لاش اسے ملی نہیں میری بہنیں غورسوں نے لاش ملی نہیں آٹھ دن کے بعد جنگل میں لاش جم ملی تو اس کی بہن اور اس کے بھائی نہیں کھڑے ہو پا رہے تھے ایک عورت ایسی سڑ گئی تھی کوئی اس کے اندر سے بدبو نکلتی تھی اس کا جسم بلکل کیڑے کھا رہے تھے ناک میں کیڑے تھے مو میں کیڑے تھے انسان غرور کتنا کرتا ہے میری بہنیں آج اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی وانہ آپ جا کے سنا دیجئے گا بتاؤ کس بات کا غرور کرتا ہے انسان کہ اس عورت کے مو میں کیڑے تھے ناکوں میں کیڑے تھے تم نے پھٹتی بھی اور گلتی بھی لاشیں نہیں دیکھی میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا ہے دنیا انسان دنیا کو سب کو سمجھتا ہے اور آخرت یہ ہاتھ پیر خراب گبائی دیں گے میرے آقا فرماتے ہیں پچیس سال تک تو کوئی حسابی نہیں ہوگا آئیشہ قیامت کے سب قیامت کے دن نا سب جو ہیں وہ برہنہ ہوں گے بغیر کپڑوں کے ہوں گے امی آئیشہ نے کہا حضور عورتیں بھی سرکان نے فرمایا ہاں عورتیں بھی بغیر کپڑے کے ہوں گی امی آئیشہ نے شرم کا اظہار کیا تو نبی پاک نے فرمایا کیسی سوچتی ہو تم آئیشہ سنو سنو وہ یہاں وہاں بغیر کپڑوں کی بات تو چھوڑو پچیس سال تک ایک دوسرے کی کسی کو کوئی پرواں نہ ہوگی کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا کوئی ٹکنوں تک پسینے میں ہوگا کسی کو اپنے پسینے میں خود گوتے خائرہ ہوگا کسی کی ناک تک پسینہ کسی کی آنٹوں کو تک پسینہ میاں پسینے ہی پسینہ ہوگا قیامت کا دن ہوگا آج ہمیں میاں باتیں سنائی جاتی ہے تم قیامت کے دن بخشے جاؤ گے مجھے بتاؤ کیسے بخشے جائیں گے میرے آقا فرماتے ایک ہزار لوگ کا حساب ہوگا یعنی ایک ہزار صفحے لگے ہوں گی قیامت کے میدان میں تو نو سو نگانوے جہنم میں جائیں گی ایک سب جنت میں جائے گی آپ نے اور میں نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ جنتی میں ہوں جو جنت میں گیا ہے آپ کو اگر میں کوئی چھوٹی بوٹی بات بتاؤں گا تو آپ کہیں گے مثال چھوٹی دیئے آؤ میں تمہیں بڑی بات بتاتا ہوں خواجہ حسن بسری جنہوں نے حضور کی بی بی کا دودھ پیا ہے مولا علی کے خلیفہ ہیں بولو سبحان اللہ کیا نام ہے حضرت خواجہ حسن بسری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں کعبے میں کعبے کے قریب کہیں آرام کر رہا تھا سو رہا تھا رات میں کسی کے رونے سے میری آنکھ کھل گئی کوئی رو رہا تھا کہتے ہیں میں قریب گیا نا کعبے کے تو کعبے کے اندر کوئی نوجوان رو رہا تھا کہتے ہیں اس کے رونے کی آواز بھی عجیب تھی کہتے ہیں اس کے رونے میں آواز یہ بلندوری تھی میرے مالک مجھے ماف کر دے ونہ قیامت کے دن مجھے اندہ اٹھانا میں گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا یا اللہ میرے گناہوں کو ماف کر دے ذرا دھیان سے سنیے گا یا اللہ میرے گناہوں کو ماف کر دے بنا قیامت کے دن مجھے اندہ اٹھانا میں گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا حضرت خواجہ حسن بسری کہتے ہیں میں آگے بڑا میں نے کہا اس لڑکے کو سمجھاؤں اتنا روتا کیوں ہیں اللہ رحیم بھی ہے اللہ کریم بھی ہے کہا لگے میں آگے بڑا اور جب میں آگے بڑا تو میں نے اس بچے کو جب اس لڑکے کو چہرہ اٹھاتے دیکھا تو کوئی ایک عام آدمی نہیں تھا اللہ اکبر یہ کون تھا یہ مولا علی کا پوتا تھا یہ سیدہ فاطمت الزہرہ کا پوتا تھا یہ امام حسین کے بڑے بیٹے تھے امام زین العابدین جو یہ دعا کر رہے تھے یا اللہ یا تو میرے گناہوں کو ماف کر دے وانا قیامت کے دن مجھے اندہ اٹھانا میں گناہوں کے ساتھ دورا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا بتاؤ اس اس ادھر امام زین العابدین نے کیا گناہ کیے ہوں گے وہ جس نے کربلا کے میدان میں جس کے پیروں میں پیڑیاں ڈالی گئیں وہی امام زین العابدین کہ اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے اتنے لمبے سجدے کہ دو بار ان کے ماتے کی خال کاٹی گئی تھی یہاں پہ ٹھیٹے پڑ جایا کرتی تھی سجدہ کرنے سے اللہ اکبر اتنا روتے تھے کہ ان کے گھر کے پرنا لے کے نیچے سے ان کے میزاب میں سے نیچے کو گرتے تھے دن میں یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے کوئی سا گناہ چھوڑا ہے جو نہیں کیا ہے بد اہدی ہم کرتے ہیں مگر میرے آقا فرماتے قیامت کے دن اعلان ہوگا اے اہلِ محشر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے فرشتے اعلان کریں گے آج وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کون لوگ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے نشتداروں کو اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ماف کر دیا ہے وہ کھڑے ہو جائیں وہ اہلِ محشر کھڑے ہو جائیں گے جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو میرا رب فرمائے گا اوہ میرے بندوں تم نے میرے بندوں کو ماف کیا تھا آج میں قیامت کے دن تمہیں ماف کر رہا ہوں تم جنت میں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ غوثِ عظم کون بولو ماف کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے جب تجھے غصہ آئے نا کیا فرماتا ہے اللہ جب تجھے غصہ آئے تو اپنے غصے کے وقت مجھے یاد کر کسے یاد کر یعنی آپ کا دل چاہے نا مارنے کو گالی دینے کو اللہ فرماتا ہے اپنے غصے کے وقت تو مجھے یاد کر اور اس کا بدلہ کیا دے گا کہتا ہے تو اپنے غصے کے وقت یاد کر میں قیامت کے دن اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا یعنی جب وہ جلال میں ہوگا پروردگار تو اسے معاف کر دے گا جس نے بندوں کو جلدی بلو بندوں کو سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا اس کی عمر لمبی ہو اسے اللہ کھانا بہت دے رزق بہت دے مالدار ہونا چاہتا ہے تو اپنے رشداروں کو معاف کر دے گا میری بات دھیان سے سنیں بیٹے زیادہ ادھر 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 مجھے ایک طرف بیٹھ جائے بیٹے ہیں ایک طرف بیٹھ ہو برا مطمئنہ میری بات میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی ہے کیا کرو معاف معاف سنو حضور نے فرمایا فجر کی نماز پڑھی سرکار نے سرکار نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا میرا کون ایسا سیابی ہے یہاں ہو میرا کون ایسا سیابی جتنے اتنا صدقہ کیا ہے کہ اس کا صدقہ کا میں نے اس کی نیکیاں میں نے مدینے سے عرش تک دیکھی ہیں بولو سبحان اللہ اے دس زور سے بولو رہا رہا ہے کتنی نیکیاں مدینے سے حضور نے تین مرتبہ کوئی نہیں بولا تیسری مرتبہ میں ایک سیابی کھڑا ہوا کہہ لگا حضور ایک نیکی رات میں نے کی تھی حضور نے فرمایا کہ آہ کہہ لگا حضور میرا دل چاہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دوں صدقہ دے دوں کچھ مگر حضور میرے گھر میں تو کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا میں اٹھا تو میرا جی چاہا کیا دوں پھر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کچھ نہیں دے سکتا اس وقت میں نے وضو کیا مسلح بچھایا دو رکت نماز پڑی اور پھر روکے کہا مولا میں غریب تیرا بندہ ہوں میں تیری بارگاہ میں کچھ خرط نہیں کر سکتا مگر میرے مولا میں تیری رضا کی خاطر جن لوگوں نے مجھے پریشان کیا ہے جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں میں جن سے ناراض ہوں میں نے تیری رضا کے خاطر انہیں معاف کر دیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیری اس کا بدلہ اللہ نے مدینے سے عرش تک دیکھی ہوئی سبحان اللہ کچھ کرنا ہے آپ کو کچھ کرنا ہے آپ کو نہیں کرنا کیا کرنا ہے معاف کرنا ہے اچھا آپ اگر معاف نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ سے امید کیوں رکھتے ہیں وہ آپ کو معاف کر دے گا معاف کیجئے اگر آپ کا جنری کرتا میں دیکھتا ہوں کچھ مولاناوں سے جھگڑا ہو جائے نا کچھ سیزادوں کو بھی میں نے دیکھا ہے میں کہہ سکتا ہوں اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے تو کوئی بات ہو جائے تو کہتے ہیں قیامت کے دن تو اپنے آپ کو دیکھنا بڑا مشکل ہوگا تو تم اور دوسروں کو کیا دیکھو گے قیامت کے دن تمہارے بدرگوں نے تو یہ سب نہیں کیا تمہاری باتوں میں اور تمہارے بدروں کی باتوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے ذرا غور تو کریں آپ مولا علی اپنے غلام کو آواز دے رہے ہیں حضور فرماتے میں تمہیں ڈراتا ہوں دو لوگوں کے بارے میں ایک تو تمہارے یہاں جو کام کرتا ہے تمہارا غلام اسے ستاؤں مت ورنہ اللہ تم سے نراز ہو جائے گا اور دوسرا تمہاری بی بی اسے تکلیف مت دو میں دو لوگوں کے لئے ڈراتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں اپنی بی بی سے مار دوڑ کے کہتے ہیں چلے جا اپنے میں کے اب وہ بھی بیچاری رونے لگتی ہے کہتی ہیں کیسے چلی جاؤں میری تو پہلے دو بہنیں جو ہے وہ کواری بیٹھی ہیں بیچاری پٹ کٹ کے وہیں جو رو رہتی ہے تم اس پر ظلم کر کے یہ سمجھنا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے یاد رکھنا تم بھی مولا علی کا غلام اندر ہے دروازے میں آپ اندر آواز دینے کمرے میں سے فلاں یہاں ہو وہ نہیں آیا پھر آپ نے آواز دی فلاں یہاں ہو پھر وہ نہیں آیا پھر آپ نے آواز دی فلاں یہاں ہو پھر وہ نہیں آیا آپ نے کئی مرتبے آواز دی پھر آپ نے سوچا سو تو نہیں گیا آپ نے اندر جا کے دیکھا تو پہر پہ پہر رکھ کے آرام سے لیٹا ہے آپ نے فرمایا میں تجھے آواز دیتا تھا تو سنتا نہیں تھا کہہ لگے صاف بات یہ ہے کہ میں سنتا تو تھا کہ سنی مگر میں نے کہا آپ علی ہیں آپ مجھے کوئی سزا تھوڑی دیں گے تو میں نے کہا تھوڑی دیر اور لیٹ جاؤں مولا علی بولے تو میرے بارے میں ایسا خیال لگتا ہے کہاں کہاں تو اگر میرے بارے میں ایسا خیال لگتا ہے تو علی نے آج کے بعد تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا ہے تو میرا غلامی سبحان اللہ اچھا آپ کا جی نہیں کرتا معاف کرنے کو میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں علی کو جانتے ہو علی وہ شان رکھتا ہے جس کا خود کا بچ بنا نبی کی تربیت میں گزرا ہے اور دیکھو یہ ایسے اکیلے باپ بیٹے ہیں پوری کائنات میں کہ باپ کو بھی نبی نے پالا ہے اور بیٹے حسن حسین کو بھی نبی نے پالا زندہ بات سبحان اللہ علی کی بات کر رہا ہوں بڑا دھیان سے میری بات سنیے گا مولا علی کی بات کر رہا ہوں میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا سنو یہ کون علی ہیں میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے میں کم مروں گا آپ کم مریں گے مگر جب علی جنگ پہ چلے جاتے تھے تو اللہ اکبر میرے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے تب تک موقع نہ دینا جب تک میں اپنے علی کا چہرہ نہ دیکھ رہا تھا علی داماد ہے پہ امبر یار